جبکہ شویر ملک اور عمر اکمل نے 49-49 رنس بنائے کپتان حفیظ چار اصد شفیق پانچ رنس تک محدود رہے وڈ نے تین کھیلاڑیوں کا شکار ہی کیا یہ عام خبر ہے کھیل کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں شرجیل خان نس سنچری بنا کر آؤٹ ہوئے اور اس کھیل میں گرین شرٹس نے آسٹیلیا کو 24 رنس کا حدف دے دیا ہے بابر آزم نے 84 رنس کی شاندار ایننگز کھیلی اسی حوالے سے مزید بات کریں ہم ساتھ موجود ہیں چیف سیلیکٹر انزمام الحاق بہت شکریہ انزمام صاحب آپ کے وقت کا ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ ٹارگٹ پاکستانی ٹیم کے لیے کتنا بہتر ثابت ہوگا آسٹریلیا کو چالنج کرنے کے حوالے سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان ٹیم نے اچھا کھیل ہے کہ 263 رنس بنائے ہیں لیکن کس طرح کا پاکستان ٹیم کو میرے خیال میں سٹارٹ ملا جس طرح بابر آزم اور شرزیل نے بیٹنگ کی تھی تو میرے خیال میں ایسا کینڈرڈ بلٹ جانا چاہیے تھا جس طرح آپ کی ٹاپ آرڈر پر اس طرح کی پارسنشپ لگ جئے تو میرے خیال میں نکیہ لے بیٹسنگا کو ان کو یوٹلائز کرنا چاہیے کہ ابھی ہم میرے خیال میں دو مہینے ہوگے ہم کنڈیسن سے یوٹل ہوگے ہیں تو ساری چیزوں پر تو میرے خیال میں جو ایک اپرچنیٹی ٹاپ آرڈر کی وجہ سے ہمیں ملی تھی اس کو ہمیں نہ یوٹلائز نہیں کر سکے گی کہ اس کو بڑے سکور میں کنبرٹ نہیں کر سکے آستیلیا کو اتنا پریشر نہیں ڈال سکے جتنا ہمیں ڈالنا چاہیے تھا اچھا انزوان صاحب یہ بھی بتائیے گا کیا کمی نظر آتی ہے آپ کو بیٹنگ کے حوالے سے جس کی وجہ سے آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم ان کو میکسیمم ٹارگٹ نہیں دے سکے لیکن تھوڑی سی پہ اس میں اس کے حوالے سے نہیں ہوئے بیسے میں ہماری بیٹنگ پہ جنسے اس آج کل کی جو وڈے کرکٹ ہے پانچ کھے نمبر پہ سات نمبر پہ جو آپ نے بیٹنگ وہ کافی زرہ بڑی ہٹے مار سکتے ہیں کچھ سکے مار سکتے ہیں جو آل لونڈرز ہیں اس پہ ہم تھوڑا سا لیک کر رہے ہیں اس چیز پہ اور ہمارے پاس جو بیٹنگ ہے وہ آتھ کے آورز پہ اس طرح جو ایز نہیں کر سکتے آورز کو یا بالز کو جس طرح ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں بڑی ہٹ پارنے چاہیے کیا تھوڑی سی ہمیں پرابلم ہو رہی ہے حالانکہ ہمارے سارے لڑکوں نے جس طرح شیم بلک ہے اور برک ہے اور بابر ہے یہ شہدیل ہے ساروں نے بڑا اچھے رنز کی ہیں لیکن ایک یہ ہے کہ کسی ایک پیئر کو جو سیکھ ہو جائے اس پیٹ نہیں چاہیے یہ تھوڑ چھوڑی چیزیں چیزیں ہیں جو ابھی دیکھنے میں آ رہی ہیں اچھا انزمان صاحب اب تو جو سارا برڈن ہے وہ تو بولرز پر آ گیا تو اب بالنگ کے حوالے سے کیا سٹریٹیجی ہونی چاہیے سیکھیں بولرز کے چیز میچز کے بعد ونڈیز میں بولرز ہیں نا اچھے ریدم میں نظر آ رہے ہیں فریش نظر آ رہے ہیں توڑی چیزیں نئی سپنٹ بھی گئیں گے اس کی وے اس سے بھی ہے تو کچھلے میچ میں بھی ہم نے ان کو دو سو دیس تک رکھا تو انشاءاللہ میری انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کہ ہم اس سکور کو بھی دیفنڈ کریں گے اور جیتیں گے یہ جیت ہمارے لیے بڑی ضروری ہے لیکن جس طرح ہمارے فاس بول اور جس ایک ریشن سے لاس میٹ پرکی تھی میرے خیال میں اگر اس کی ایک ریشن سے بولنگ کریں گے تو ہمارے پاس ہے نا پوری اپرچنٹی ہے یہ اللہ میٹ جیتیں اچھا انزمان صاحب یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ایک انکنسسٹنسی آتی ہے پاکستانی ٹیم کے حوالے سے آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے کہ کبھی تو بہت اچھا کھیل اور کبھی ایسا کھیل کہ قوم جو ہے وہ دعائیں کرتی ہی رہ جاتی ہے لیکن کارکرتگی ہی سامنے نہیں آتی لیکن یہ بڑی پرادی چیز ہے اور میرے حیال میں یہ ٹیم کے ساتھ نہیں ہے سارے پاکستان کے ساتھ رہی ہے لیکن یہ کہ کچھ لڑکے ہمارے جو اس چیز پہ ہم کمی پانے کی پاکستان رہے کہ ہمارے جزتہ ہمارے پلیس منٹلی بہت ٹاپنے ہوگے ابھی یہ پلیس کی بات نہیں کر رہا شروع سے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں اس چیز پہ بہت زیادہ فوکس نہیں دیا جاتا تو آپ بورڈ اس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں تو انسانلہ یہاں لیکن چیز آپ کو پیٹر سے بہت حضر آئے گی جی ٹھیک بہت شکریہ چیف سیلیکٹر انزمام الحق ہم سے بات کر رہے ہیں